میں ڈاکٹرہ نیل کمار یہاں کم انشدان نیدی سالے میں کم کی بیماریوں پر کاریا کر رہا ہوں ان کی پیچان کیسے کرنی ہے اور ان کی منیجمنٹ کیسے کی جاتی ہے کم کی بیماریوں کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو سویت بٹن کم کا نام سب سے پہلے آتا ہے سویت بٹن کم کیونکہ بھارت ورس میں سربادک اگائی جانے والی مسروم ہے اور اسی میں سب سے یادہ بیماریوں جو ہیں لگتی ہیں اور ہمارے دیس میں جو بھی مسروم اتفادن کرنے والے کشان ہیں وہ اسی کو سربادک اگاتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی بھی بیماریوں ہیں جن کے آنے پہ کشان کو پورا کا پورا نقصان ہو جاتا ہے ان کو اس کا ایک پرتشت حصے کا بھی ان کو دام نہیں مل پاتا ہے اور ان کی جو گنووتہ ہے ان کے بلکل ہی پرباویت ہو جاتی ہے اور ان کو مارکٹ میں کوئی بھی اس کا ملے نہیں مل پاتا ہے تو سویت بٹن کم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بیٹ بابل ڈیزیز ڈرائی بابل ڈیزیز اور یلو مول ڈیزیز ان تین بیماریوں کا مخیہ نام آتا ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی کمپیٹیٹر مولز ہیں جو کیا ہمارے مشروع کے کے ساتھ اس کے پوسک تتوں کے لئے اس کے ساتھ پرتشت پردہ کرتے ہیں اس میں آپ کا پاپولو سپورا جس کو ہم لوگ براؤن پلاسٹر مولڈ بولتے ہیں پھر آپ کا کائیٹومیم ہے پھر آپ کا آئیڈو سیفلم ہے پھر آپ کا گرین مولڈ ہے اس پرکار کی جو بیماریاں ہیں وہ مکہتے ہمارے سویت بڈن کم کو پروہاویت کرتی ہیں تو تھوڑا تھوڑا سا ہم لوگ ہم اس پہ چرچہ کریں گے کہ کون سی بیماری کس طرح کی ہے جیسے بھارت ورس کی ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو بیٹ وربل ڈیزیز اور آپ کا یلو مولڈ ڈیزیز یہ دونوں ہی بیماریاں ایسے ہیں جو بہت سیس میں ایک ساتھ بیا جاتی ہیں اور ہمارے جو مسوروم کے مکہ گروئنگ ایریاز ہیں مکہ اتفادید ایریاز ہیں اس میں سب سے زیادہ آتی ہیں اور دس پرتیشت لے کے ست پرتیشت ست نقصان جو ہے کسانوں کو پہنچاتی ہیں اس کے علاوہ آپ کے جو ڈرائی وبل بیماری ہے یہ بیماری بھی اسی سطر کی ہے اور جب آپ اپنے مسوروم گریہ میں اچھا تابمان اس میں مینٹین نہیں کر سکتے کر پاتے ہیں تو اس میں پیماری آتی ہے اور باقی جو جیسے ہم لوگ نے کمپیٹیٹر مولڈ کے بارے میں ابھی آپ کو بتایا تھا تو وہ بھی تب آتی ہیں جب آپ کے جو خات کی جو گڑووطہ ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اپنے آپ کو ستھان پا لیتی ہیں کمپوس میں اور ہمارے جو سویت بٹن کھمب کا جو کوکجال ہوتا ہے اس کے ساتھ پرتیس پردہ کرنے لگ جاتی ہیں اور اس کو کمجور کر دیتی ہیں تو ہم لوگ اس کی کیسے پہچان کریں گے کی کون سی بیماری کیسی ہے اور یہ کس میں آتی ہے اور کیسے اس سے ہم لوگ بعد میں بات کریں گے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے جیسے ہم لوگ بیٹ بابل بیماری بیٹ بابل سویت بھٹن کھم کی جو پرکوپیت ہوتی ہے تو پرکوپیت ہونے کے باد اس میں بلکل بکاریت ہو جاتی ہے اور اس سے چھوٹے چھوٹی جو ہے گہرے بھورے رنگ کی بوندے اس میں سے نکلا سور ہوتی ہے جس کے کارنی اس کو آپ کا بیٹ بابل ڈیزیز کہا جاتا ہے اور بابل ڈیزیز جو ہے اس کو اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے سوکھے دبے اس پہ آپ کی مسروم کی پھروٹ بھوڑی پہ اس کے کارن آ جاتے ہیں اور جیسے یلو مولڈ بیماری بھی آپ کا جیسے پہلے آپ کا کمپوس میں رہتی ہے اس کے بعد آپ کے جو کوک جال ہے پردہ کرتی ہیں اور جب پوری طرح سے ہمارے کوک جال کو نقصان پہ دیتی ہے اس کے بعد چھوٹی چھوٹی ٹکیاں جیسے بن جاتی ہیں اور جو کی بعد میں سپھید رنگ ہوتی ہیں اور پیلے رنگ پڑ جاتی ہیں جس سے یلو مولڈ کے نام سے جان جاتا ہے اور ایک مسروم بیگ میں اس میں بیڈ میں آپ کو دیکھنے کو مل جائی اور آپ کا جیسے براؤن پلاسٹر مولڈ کی ہم لوگ نے بات کری تو اے بھی شروع میں سپھید رنگ کا ایک میٹ جیسا آپ مسروم اس میں گروئن بیگ میں بن جاتا ہے جس کے اکارن اس کو براؤن براؤن پلاسٹر مولڈ بھی کہتے ہیں تو یہ تھی موٹے موٹے طور پہ کس طریقے سے ہم لوگ ان بیماریوں کا پہچان کرتے ہیں اور کس طرح پہ بیماریاں ہیں اور کتنا نقصان ہم لوگ پہنچا سکتے ہیں دوسرا جو بہت بات ہے وہ ہے کہ ان بیماریوں سے کیسا ہم لوگ بچ سکتے ہیں تو مسروم کی بیماریوں کی جہاں تک بات ہے تو ان کے لئے ہم لوگ کو سورو سے ہی جب ہم لوگ مسروم کی خاد تیار کرنے لگتے ہیں اس اس میں سے ہم لوگ کو تیار ہونا پڑتا ہے خاد بنانے کے لئے بھی جب ہم لوگ ملاتے ہیں تو اس میں سے ہم لوگ کو دیکھنا ہے کہ سام ملائی جا سکے اور اس کا ماب طول اچھے طریقے سے ہو اور جیسے ہم لوگ ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں جو کمپوسٹ ہے خاد کا بہویش ہے جو نائٹروجن کی پرتی ستتا ہے اس پر نیر بھر کرتی ہے اور جب ہم لوگ خاد کی سام گری ہے اس کو مکس کرتے ہیں ملاتے ہیں اس میں بھی دیکھنا ہے کہ نائٹروجن کی پرتی ستتا جیسے شروع میں ہم لوگ بولتے ہیں 1.5 5 سے لے 1.75 تک اس کی جو نائٹروجن کی پرتی ستتا ہونی چیئے تو ان چیزوں کا دیان میں رکھ ہے کی نائٹروجن کی پرتی ستتا اگر آپ کے خاد میں سنتولت نہیں ہے تو اس سے بہت سارے جو مول ہے بیماری ہیں جیسے آپ کا کپرائنس ہے وہ اس میں آنے کے چانسز جیسے جیسے دوسرا جب ہم لوگ بات کرتے ہیں جیسے ہم لوگ نے کمپوست ماشورائیشن کے لئے بھی دونوں جو آپ کا فیز بند ہے فیز ٹو ہے دونوں میں ہم لوگ کو دھیان میں رکھنا ہے جیسے سورو میں ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ فیز بند میں جیسے اگر آپ کا صحیح نپات میں ملا ہے تو خاد کا تاپ مان ہے آپ ستر سے پچیتر دیگری سیلسیس تک اس کا جانا چاہیے وہ ہمارے جو میتر سکسم جیو ہیں وہ اس میں خاد میں رہ پاتے ہیں بعد میں جب آپ کی خاد پوری تیار ہو جاتی ہے دوسری بات ہے کہ جب ہم لوگ اس کو فیز 1 سے 2 میں لے کے جاتے ہیں اگر ہم لوگ نے اگر اس جیسے آپ کا chitomium ہے اس شروع میں ہی آپ کے فپوند آجاتی ہے کیونکہ آپ کے خاد کا صدی کرنے ہے وہ نہیں ہوتا ہے اور جس کا اچھان ہم لوگ ایک جیسے olive green کلر کا جو چھوڑے دھبے آپ کے خاد پر شروع میں ہی جب آپ نے spawning کرنے گواہ رکھے ہوتے تو آپ کے اس میں آجاتے ہیں اور دوسرا یہ تو بات ہوگی آپ کا persuration کا دوسری بات ہے جب آپ نے اچھا بیج اس میں سارا چیزوں کا دہائن رکھا ہے spawning آپ نے اس میں کر دی ہے جب آپ اپنے spawning کی زیادہ نہیں جانا چاہیے یہ آپ کے لئے اچھا رہتا ہے کیونکہ اگر اگر اوپر جاتا ہے کچھ چھوٹی جو کمپیٹیٹر موڈ جیسے آپ فال شٹفل ہیں اس ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو اس سے آپ گروز کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور دوسرا ایسا ہے جیسے اگر ہمارے جو خاد ہے اس میں ہم لوگوں نے پانی کی صحیح ماترہ نہیں ڈالی ہے اور جیسے جیسے جیپ سم ڈالتے ہیں تاکہ آپ کا خاد ہے وہ چپ چپ نہیں ہو تو اگر اگر چیزوں کا دھیان میں نہیں رکھا ہے نمی کی ماترہ زیادہ ہے یا اس تو ان باتوں کا ہم لوگ کو دھیان میں رکھنا ہے اور تاب مان کا بیشی روپ سے ہم لوگ کو دھیان میں رکھنا ہے اور نمی کا بھی تاب مان جیسے سپون رن کے کو آپ نے کم کرنا ہے اور اس کے لئے آپ کو 16 18 ڈگری celsius کی ہمارے اس کو فصل کو آپ شکتے ہوتی ہے جس کا آپ رکھنا ہے اگر ایک چیز آپ نہیں کریں گے تو آپ کی پھر بیماری ہیں آنا شروع ہو جاتی ہے دوسرا اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جیسے بیماریاں اس میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کو بہت اس سے نقصان ہوتا ہے اور اس بیٹ بابل ڈیزیز سے جیسے اگر آپ کا جو کمپوسٹ کا اگر سمگری اچھے سے ملی ہے اور جس کا پی اچھ کی بات کرتے ہے پی اچھ جو آپ سات سمگل دو سے سات اچھ پانچ یا آٹ اس رینج میں اگر ہے تو اس بیماری کے آنے کے چانسز کم ہوتے ہیں ادھیک تر جو کمپیٹیٹر مولڈ ہے اس کو تب آتے ہے جب آپ کے کمپوسٹ کا پی اچھ ہے سات سے نیچے رہتا ہے تو اس چیز کا بھی دیان رکھ سکتے مصروع ماؤس کی مونیٹرنگ آپ لوگ کرتے ہیں تو اس میں ہمیشہ گلپس پہنیے جب بھی کوئی آپ پرکوپیت پھوٹ بوڈی آپ کے مصروع ماؤس میں دکھتی ہے تو اس کو گلپس پہن کے نکالے ایک دال کے اس میں جو آپ کے پاس جو کومن نمک ہوتا ہے کومن بیماری رہ جاتا ہے اس پورا مر جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ان جیسی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کا بڑا دیان رکھنا ہے ایک آپ کا جیسے جو پی اچ کا دوسری اور جیسے ہمارے کمپیٹیٹر مولز اس کے ساتھ دو یا تین فلس جیسے سویت بٹن کھم کے اس میں لیتے ہیں تو اس میں ہر فلس کے بات ہم لوگوں کو اپ پرتیشت چونہ جو ہے اس کے ساتھ اس کی سنچائی اپنے بیڈ یا بیگ میں آپ کھریئے کیونکہ ہوتا کیا ہے جتنی بار ہم مشروب اپنے بیگ میں سے یا بیڈ میں سے ہارویسٹ کرتے ہیں نکالتے ہیں تو آپ جو پی اچھ چلا جاتا ہے کم ہو جاتا ہے اور ساتھ سے نیچے چلا جاتا ہے تو اس کو آپ کا اچھی رینج میں لانے کے لیے ساتھ اچھ تک لانے کے لیے چونہ اس میں سنچائی کرنی ہے سنچائی کرتے میں آپ کو دھیان رکھ رکھ نمی جیسے ہم لوگ 62 65 پرتی ست اس کا کہتے ہیں جو آپ کی سنگ حصہ ہے اس پرکار سے نمی رہنی چاہیے تو وہ بھی نابگڑے اس چیز کا بھی دھیان رکھ دوسرا ہم لوگ بات کرتے ہیں جیسے بیکٹیریا والی سمسیہ کا جو بیکٹیریا والی سمسیہ ہے ایک تو طبیعی چیز آتی ہے جب ہم لوگ excess میں نمی اس میں maintain کرتے ہیں جیسے ہم لوگ بولتے ہیں کہ 85 90 اتنا تک نمی اس میں ہونی چاہیے لیکن ہم لوگ اور زیادہ اگر اس میں نمی پناتے ہیں تو چھوڑی چھوڑی بوندے نمی سے جب آپ پر گرے گی تو وہاں پہ بیکٹیریا ویشانو انکہ انفیکشن اور سنکرم ہو جاتا ہے تو اس چیز کے لئے آپ صحیح ماترہ میں نمی بنائے رکھے دوسرا ہر فلس کے بعد جیسے چون ہم لوگ نے آپ کو بتایا کیلشیم کلورائیڈ ہے اس کا بھی آپ ایک پرتیسط کے حساب سے آپ اس میں سنچائی کر سکتے ہیں جو کی آپ کے فصل کو بیکٹیریا سے ہونے والی بیماریوں سے اس کا بچاؤ کرے گا دوسرا جیسے بیماریوں کے ساتھ ہم لوگ کو ایک تو ان کی پہچان اور ان کا جیسے آپ یہ روک بوڈی ہم نے اپنے مسروم ہوس سے نکالی ہے تو اس کا صحیح رکھ رکھ ہو چاہی ایسا نہیں ہو کہ آپ مسروم ہوس کے نزدیک اس کو رکھ دیں خاص کر جو آپ بیٹ بابل ڈیزیز ہے جب بھی آپ اس سنکرمیت فروڈ بوڈی کو نکالتے ہے تو ایک تریپیہ کر کے دوسرے کمبریں مینے جائیں تاک کیونکہ یہ بہت ہی گمبر بیماری ہے جس کو رکھ نکالتے لیے تھوڑا سا precaution ہم لیڈی پڑتی ہے تو ان بیماریوں کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا چرچہ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے دوسرے جن کو بیماری رکھتے ہیں ان سے چیز ہو جاتی ہے جیسے کئی بار ایسے ہوتا ہے آپ مسروم کا دنٹل ہے وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے اور اگر ہم لوگ اپنے مسروم گری میں دیکھیں تو اس میں کارون ڈیک سائیڈ کی جو ماترہ ہے وہ بہت ادھیک ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو ان چاہیے اور اس کے لئے ہم لوگ کو سمیس میں ایریشن دینا چاہیے تاک آپ مسروم کی کوالیٹی ہے اس میں اچھی ہونے چاہیے اور اسی پرکار سے کئی ورائس ہو جاتا ہے جیسے ہمارے مسروم فروت باری کا ڈنٹل ہے پائی کی طرح سے ہو جاتا ہے اندر سے خوکلا ہو جاتا ہے تو ہم لوگ اس کو جنرلی کورلیٹ کرتے ہیں جب ہم نے پوری ایک مسروم ہاؤس میں پانی کی کمی ہے تو اے چیزیں اس سے ہو جاتی ہیں اور ہمارا جو کوالیٹی ہے وہ بھی اس سے پربابیت ہوتی ہیں تو اس پرکار اور انت میں میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مسروم کی فصل ہے ان اگری کلچر کراپس ہیں ان سے تھوڑی بھین ہے اور کیونکہ اس میں بیماریاں منیجز کرنے میں اس لئے بھی تھوڑا سا سمسیہ ہو سکتی ہے کیونکہ دونوں ہی جو ہمارا ہوسٹ ہے اور جو پیتھوزن ہے جو ہمارا فصل سہی نمی سہی تاپ مان سہی کنڈیشن اور ہائیجینی کنڈیشن ساپ سپائی ہم لوگ پیسے شروع کرنا ہے تاکہ ہم لوگ پوری جو فصل کو بچا پائے اور بیماری کا سہی طریق سے منیجز پائے دنی موسیقی